جو ہمارا ٹیوڈ آئیشو اسی کے ساتھ سے تھوڑا تھوڑا چارج ہو رہا بھی یہ اگر دھوب میں رکھیں گے تو فلی چارج ہو کر کافی فارس چارج کے لئے گئے اور یہاں پر اس کا بٹن ہے تو اس کو اگر ہم چالو کریں گے تو کافی تیجے جلتا ہے پورا سمائل یہ پجالہ ہی کر دیتا ہے فوکس بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ دوستو اس امرجنسی لائٹ کو ملانے کے لئے مجھے ایک سولر پینٹ کی آسکتا پڑے گی تو کچھ اس طرح سے میں یہاں پر سولر لے لیا ہے اس کا جو یہاں پر سائز ہے یہ 9 سنٹی میٹر ہے اور اس کے لئے لنبائی جو ہے یہ بھی 9 سنٹی میٹر ہے چوڑائے بھی 9 سنٹی میٹر ہے تو اس طرح سے میں ایک پیوی سی پائپ کو لے لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس پیوی سی پائپ ہے تو اس کو ہمیں سپلی این پر رکھنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس پر رکھیں گے اور اس پر ہمیں سمپلی یہاں پر اس کے جو ہائٹ ہے کتنا ہوجہ چاہیے ہمیں اتنا سائٹ لے لیں گے اس کا ہائٹ تو یہ ہے 3 سنٹی میٹر کی چوڑائے اور اس کا 10 سنٹی میٹر کی لمبائی ہے تو اسی طرح سے میں اس کو لینا ہے اور اس پر چپکا دینا ہے سولر کی پلٹ پر رہنے کے بعد اس کا کل ملا کر دوستو ہمیں اس کا ایک باکس بنا لینا ہے ایسا کہیں تو بلکس سنپل حاصل نہیں تو میں اس کو بنا نا ہے تو اس کے بعد دوستو ہمیں اس کو لینا ہے کچھ اس طرح سے ہی را پر اس کو تبکا نا ہے کچھ اس طرح سے ایک باست ٹائپ نے اس کو بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس پر ہم پر اس کے اندر ڈالنے کے لیے اس کا سائز کو کٹ کر لینا ہے جتنا ہمیں چاہیے اس کی ہو سکتا نسا تو کچھ اس طرح سے اس کے در میں سولر کو فکس کرنے کے بعد اچھے سے چپکانا ہوگا تاکہ ہمارا سائز بلکل بھی چھوٹا بڑھا نہ ہو بلکل پر فکٹ بیٹ جائے سولر کے اندر اس حساب سے ہمیں اس کو چپکانا ہے تو اچھے سے کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو لوگ کر دیا ہے اب ہمیں اس کو سولر کے نکال لینا ہے باہر رکھو کچھ اس طرح سے اس کے سولر کو ہم نے نکال دیا ہے تو اس کے یہاں پر اس کا باکس بنا ہے بلکل پر فکٹ بنا ہے سولر کے حساب سے ہی تو کچھ اس طرح سے اس کے اندر فکس ہو جائے گا تو اب کیا کرنا ہے دوستو کہ ہمیں اس کا یہاں پر فالتا بھاگ ہے اس کو کٹنگ کر کے بلکل سے ساف کر لینا ہے تو اکسر بیٹ کے ساتھ میں اس کو کٹنگ کر لوں گا دوستو فائنل ہم نے اس کا باکس بنا دیا ہے کچھ اس طرح سے اس کا ڈھکن بنا دیا ہے گوائی جی میں ڈھکن جو یوز کر رہا ہوں یہاں پر یہ فون پہ کا جو کیو آر ہوتا ہے گگل پہ کا یہ وہ والا چیز ہے کافی ہیوی پلاسٹک ہوتا ہے کافی مجبوث ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کا ڈھکن ہوں کٹ گئے تو کچھ اس طرح سے یہاں پر اب اس کا باکس بن چکا ہے تو اس کو پر ہم سولر پینل کو فکس کرتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پر اور اس کو چکا جاتا ہوں سپر گلو سے اس سے پہلے ہمیں سوللر کرنا ہوگا اس کے وار کو باہرを نکال لیتے ہیں اس کے راستے سے تو یہاں پر ایک شہد کر دیں گے سومپلی تو دوستو اب ہم سولر گل پینل پر کرقسٹ کر دیتے ہیں تو آپ لوگ جیسے تو یہاں پر یہ ہے پلس پوائنٹ اور یہاں کیا پلس پوائنٹ اس پہ ہمیں دولوں پر سولر کر لینا ہے تو سولر کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے ہم پلس والے پہ میں ریڈ وائر کو یوز کروں گا انٹیگیٹر کے لئے تاکہ ہمیں پلس اگر دا رہی ہے ہمارا پلس پوائنٹ ہے کچھ اس طرح سے سولڈر کر دیا ہے اور مائنس والے کو ہی اس پہ بھی سولڈر کر دیا ہے تو کچھ اس طرح سے ہمارا فائنس اگر ہو چکا ہے آپ لوگ دیش رہتے ہیں تو اس پہ ہمیں وائر کو نکال لینا ہے اس سائٹ سے اور اس پہ کچھ اس طرح سے بہت کچھ سنٹرہ پوائنٹ میں سوپر گروہ لگا کر چپکا جینا تاکہ ہمارا دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگ اس کا لکھ ممتاز ہے دیش و punکہ ہمارا دیکھنے کے لئے تو کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو سولر کو اس پر لگا گا چپکا دیا کا فیش ہے طریقے سے یہاں سے دو بار ہم نے نکال لیا ہے اب اس کا تھوڑا سا ہم نے تشک کر لینا ہے کہ اس میں کچھ آ رہا ہے آوٹ پٹ آوٹ پٹ آ رہا ہے نہیں تو خیر ابھی چار بولٹ اس کے اندر آ رہا ہے کرنٹ تو اس کو رکھتے ہیں ہاں سائیڈ میں تو دوستو یہاں پر میں نے فائنلی سولر پر کنیکسن کر دیا ہے اور اس کو لگا کر کچھ اس طرح سے پی بی سی میں نے اس کو چپکا دیا ہے کافی اچھے طریقے سے کافی مجبورت کی ساتھ اچھی پک گیا ہے تو اب اس کے مین کمپونٹ پر آتے ہیں جو اس کو ہمیں آٹومیٹک بنانے والے ہیں اس کو بنانے میں کام کرنے والے کمپونٹس تو سب سے پہرے تو دوستو یہاں پر آپ ڈی تین سو تیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے موسفٹ آپ جٹ چواریس کا یون یوز کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے وہ بھی کوئی بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہو موسفٹ کو اسی کے ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو ایک ٹین کے کا ریجسٹر کو یوز کرنا ہے ٹین کلو اومس کا اور اسی کے ساتھ ایک اور کمپونٹس جو کی آئین جیرے جیرے سیون ڈائیوڈ ہے یہاں پر تو یہ تھوڑا سوٹا ہے اس کا لائک تو اس لئے میں بڑا یوز کروں گا یہاں پر یہ تو کچھ اس طرح سے یہ ہے آئین جیلو جیلو سیون ڈائیوڈ اس کا یوز کر سکتے ہو یہ ایک روپے کا این ملتا ہے اور یہاں پر ایک سوچ تو اس کو ہمیں بٹن سے بھی آن آف کرنا ہے ورنہاں دھوپ میں رکھتے کہیں چلے جاؤ گے تو آٹومیٹک سام ہوتے ہی جل جائے گا اگر نہیں ہو ٹائم پتہ جلتا رہے گا اس لئے ہمیں اس پر سوچ بھی لگانا ہے اپنے حساب سے کنٹرول کرنے کے لئے اور ایک اسٹریپ لائٹ کچھ اس طرح سے جو کہ یہاں پر ہم نے بنایا ہے چھوڑ کر لائٹ کو اس کو لے دینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو LED بھی لگانا چاہتے ہو انٹیگیٹر کے لئے تاکہ آپ کا چارجنگ ہو تو پتہ چلتا رہے تو اس لئے یہاں پر آپ یوز کر سکتے ہو ون کلو اوم کا ریجسٹر اور یہ ہیٹ سن جو کہ ہمارا ٹرانسٹر یعنی موسپیٹ کے اوپر لگنے والا ہے تاکہ یہ ہیٹ نہ ہو اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر 26 امیس کی موبائل ٹرانسٹر یوز کر رہا ہوں تاکہ یہ کافی پاورفول ہوتا ہے پورا رات چلے آئے گا آپ کی لائٹ کو جلانے والا ہے یہ اور کچھ کاپروائر جو کہ یہاں پر یوز ہونے والا ہے تو چلے پھٹا پھٹا ان ساری چیزوں کا ہم کرنکس کر لیتے ہیں اس کو پر فکس کرنے کے بعد اب لیتے ہیں اس کے پلٹ کو اس کے پلٹ پر یہاں پر ہمیں کسی سائیڈ میں ہمیں اس پر جو ہے اس کا ویسے تو ورگ ہے چاروں بھجائیں اس کی برابر ہیں پھر بھی اس پر ہمیں لائٹ کو جس طرف چاہیے اس طرف لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو لگا دیں گے اس کے لائٹ کو کچھ اس طرح سے لگا دیا ہے اب یہاں پر اس کو سوچ بھی لگانا پھنے گا مجھے یہاں پر اس کو آن آف کرنے کے لئے یہاں پر تو اس کے ساتھ کو ناپنے کے بعد اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سنتی میٹری اس کو لینا ہے یہاں پر ہمیں اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں کر لینا ہے تو دوستو یہاں پر میں نے لائٹ بھی لگا دیا ہے سوچ بھی لگا دیا ہے اب اس کا کننکشن کر لیتے ہیں اس لائٹ کا تو یہاں سے میں سمپل ہی کپر وائر لوں گا اور اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے ڈالنے کے بعد سمپل ہمیں اس کو سولڈر کر دینا ہے تو پرس وارا پائنٹ جو یہ وائر وائر جو ہے سفید وارا وائر یہ پرس ہوگا اور سمپل یہاں سے میں اس کو کننکشن کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کا کننکشن کر دینا ہے پلس وارل کو اور مائنس وارل کو بھی کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ اس طرح سے پلس اور مائنس دونوں بار کو ہاپس میں سولڈر کر دیا ہے ہمیں تو اب ہمیں اس کا کننکشن آگے کرنا ہے یہاں پر سولڈر کو میں واپس سے لاتا ہوں دوبارہ سے اور اس کے بائٹری کو یہاں سے ہم ڈبل ٹیپ لگا کر اس کو چپکا دیں گے اس طرح سے یہاں پر میں نے اس کو چپکا دیا ہے دوستو یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر میں نے سولڈر کو لگا دیا ہے اور یہاں اور بائٹری بھی لگا دیا ہے اب دوستو یہاں پر جو یہ ٹرانجسٹر میں یوچ کر رہا تھا اس کا آرٹومیٹی بنانا تھا دوستو یہ جو موسپیٹ ہے ڈی تین سو تیرہ یہ خراب ہے اور میرے پاس کوئی نیا ہے نہیں تو اس لئے کام نہیں کرے گا تو اس لئے اب مجھے ایک نارمل امرجنسی لائٹ بنانا پڑے گا جیسا کی نارمل امرجنسی لائٹ ہوتا ہے بس اس کو دھوپ میں رکھو گے تو شارج ہوگا اور جب آپ بٹن سے چالو کرو گے تو یہ آرام سے چل جائے گا تو نارمل امرجنسی لائٹ بنے گا اب یہ تو اس کو کرنا ہے اب آپ کو ڈرائنگ بھی دیکھنے کی آسکتہ نہیں ہے تو چلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ سیمپل یہاں پر ہم ایک ون ککا ریسٹرنس لے گے کچھ اس طرح سے اس کے بعد ہمیں آئین جیوری جیوری سیورا ڈائیوڈ لینا ہی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہی اور ایک LED ڈائٹ جوکہ ہمیں چارج ہوتے ہیں اس میں یہ بتائے گا کہ چارجنگ ہو رہا ہے یا پھر نہیں ہو رہا ہے تو سیمپل اس کا کنیکشن کرنا کافی ایزی ہے تو میں یہاں پر لوں گا اس کے بعد آئین جیوری جیوری سیورا ڈائیوڈ کو کچھ اس طرح سے سولر پر کنیکشن کر دیں گے دوست میں نے سولر سے ڈائیوڈ کو ڈوج دیا ہے کچھ اس طرح سے ڈائیوڈ کو کنیکشن کر دیا ہے اب یہاں پر ہمیں بیٹری کا کنیکشن سیمپل اس طرح سے یہاں پر بیٹری کر دیا ہے تو اس کو بھی کر لیتے ہیں فٹا فٹ سی کچھ اس طرح سے بیٹری بھی کنیکشن کر دیا ہے بیٹری کو آپس میں اب یہاں پر جو ہمارا بون کے کا ریجسٹر ہے سیمپلی اس کو لیں گے اور یہاں پر جو لیڈی ہے یہاں پر میرے پاس ایک لیڈی اس کو یہ ریڈ لیڈی ہے ٹاکیوں میں پس لتا رہے کی جانی ہو رائے اس کے اندر سیمپلی یہی سا ہمیں اس کو کنیکشن کر دینا ہے ان کی لپیٹ دینا ہے اس پر چھوڑا خیل یہ والا کافی پرانا ہے تو نیا والا اس میں ڈوج کر لیتے ہیں ہر پیچٹر کو کچھ اس طرح سے لینا ہے مائنس والا پوائنٹ کو اور مائنس والا کو سیمپلی یہاں سے ڈائیوٹ پر جوڑ دینا ہے ڈائیوٹ لی یہاں سے جوڑنے کے بعد پھر سولڈر کر دینا تاکہ ہمارا وائر بار بار ٹوٹے اور چھوٹنے کا ڈرنا رہے اس لیے کچھ اس طرح سے اچھے سولڈر کر دینا ہے سولڈر کرنے بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر لگا دیا ہے اب اس کا جو یہ لائٹ کا پلس والا پوائنٹ ہے اس کو میں سیمپلی یہاں سے سولڈر کر دینا اس والے سویش کے اوپر ڈائیوٹ لی جو ہمارا آتا ہے بٹن کے اوپر سے یہاں سے کچھ اس طرح سے اس کا کنیکشن مکمل ہو گیا اس طرح سے تو دوست تو فائنل ہم نے اس کو چپکا دیا ہے کافی اچھے طریقے سے چپک گیا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر کافی زیادہ مجبوطی کے ساتھ اس کو سوپر گلو سے اور تھوڑا سا اسٹر گلو ابھی اس میں یوچ کیا گیا ہے چپکانے میں اس کو تو کچھ اس طرح سے اس کا لکھ لگ رہا ہے کافی اچھے طریقے سے چپک گیا ہے تو اب یہاں پر ابھی دیکھ رہے ہوں ہم یہ جو ہمارا ٹیوڈر ہے اسی کے ساتھ سے تھوڑا تھوڑا چارج ہو رہا بھی یہ اگر دھوپ میں رکھیں گے تو فلی چارج ہو کر کافی فارسٹ چارج کر دے گا یہ اور یہاں پر اس کا بٹن ہے تو اس کو اگر ہم چلو کریں گے تو کافی تیز یہ جلتا ہے پورا سمیل جے مجالہ ہی کر دیتا ہے فوکس بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ چارج کرتا رہتا ہے یہ تقریبا چھے بولٹ کا یہ ہمارا سولر پینل مجال ہے اور کافی اچھے طریقے سے کافی فارسٹ چارج کر دے گا ایک بار آپ دھوپ میں رکھ دو اس کے بعد سام تک اٹھا لے اور کافی چارج دے گا اس میں مجھے 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 مجھے